سامین کرام دینِ اسلام نار ایک زیادتی قدیم تو انجی جڑی آئی ہے پھر لوگ اپنی مطلب براری واسطے قدیق قرآنِ مزید دی ہے کہ یہ حدیثِ پاک میں ہی اپنے سامنے رکھ جو دے دریئے بھی لوگوں نے گمراہ کر دیں اے بہت بڑا فتنہ بجائے کھرلم کھلا گمراہ کر دیں قرآنِ مزید دی کسے آیتوں حدیثِ رسولِ فاق علیہ السلام سے حصول علیہ السلام کر دیں جنہیں خوار جنہیں سب تو پہلائے گل شروع کی تھی حضرت علیہ رضی نے جسے سالسی حضرت معاوی رضی نے منی انہوں نے قرآن تو قرآن تو نیزے کھڑے کرتے تھے لا حکم الا اللہ اور قرآن اندائن الحکم الا اللہ یہ بندیاں دی سالسی کے لئے تو کافر ہوئے گلویں تو حضرت علیہ رضی نے سنیاں تو فرمایا کرمت حق اوریدہ بحل بات گانت سچی ہے بہلا دا کلام ہے مگر دا مطلب بے لوگ غلط کر ایک اتنا عوضوں تو شروع ہوئے آپ کوئی عید پڑھ دیو کوئی حدیث پڑھ دیو ایسا غلط مطلب کرو جد نہ ہو سکتا دین اید نہیں پاک کر کے اور جمعہ جمعہ بحروف جنار کوئی مارک تو ایک اس طرح اندہ جڑا بام میں آئے اور ماہ حضرات نے ایجاد کی تھی بجدوں برے ہوں تھی برائی بیان کی تھی کہ پرانہ خاسق سی ظالم تھی یہ پر پرانے مجید پڑھتے ہیں اللہ آنگا ایک دوسری جی غیبت نہ کریا یہ بڑا گرم ہے بندہ کوئی لی خودہ عید بیان کرنا ہے ایک گناہ ہے بڑا تو ظالمانوں پناہ دین لی انہوں بچون لی تیہات جڑی آئے پھر استعمار ہو جن دی ہے پھر تسی مرے آنیاں کبرہ پٹھ لی اور رسول کریم علیہ السلام کے خریص آجن دی اللہ صبح الانباہ مرزیانو برانا کیا کرو اے پھسے لوگ جنو قابو ہوں گے نا جنو دوسری تحریفان کر دے ہو تو ایسا سالم ہے پھر یہاں دے پھائی ہوایا ہوگا مر قرآن آزا کی خریقی انتنا کرو حدیث رسول آنگی مرزیانو برانا یہ برد دے ہو مرلان حضرات اے ناظران ایک کتابِ الٰہی نا او دن دا جزور میں دے میں او خاردنیاں دا سی قرآن سچا رسول اللہ سچی ہے مگرے مطلب دا کہ جنے مر گئے برائیاں نہ بیان کرو برکل اللہ رسول سے بہتان ہے ایک بہت بڑا نقصان ہو چلے آسی دین تباہ ہو چلے آسی بڑے کئی دیندار اور صوفی بری نیتری سی ہونا جس وے حدیث پاک دا علم گدائے مرتب ہویا پتا چلے آبی یا رسول کریم علیہ السلام بھی حدیث بیان کرنے کئی لوگاں نے بڑی زیادتی کچھ چھوٹیاں حدیثاں کرتیا بیچے داخل کرتیا وزے حدیث دلوں بناؤں دے رسول اللہ دا نالا دن دے کچھ ایڈے قضاب کے چکے نہیں نیک لوگ پرہیزگار ہیں مگر اندہ حافظہ ٹھیک نہیں ایک در دیگال ایک در را دن دے دیند ملاو ٹھون دی جن دی دولماء اسلام نے اس وے ایک قدم اٹھایا جدا اس دیندوں بچا گیا جدے میں حوالے جندہ رہینا علم جڑھے وقت آدھی یہ جننے یا دے نا حدیث ہے جدا جدا نا آئے دے چاہوں دا نا حدیث میں آنے کہ اے لے کر لیں کر لیں دے پوٹلے پھولو کٹھے جمعیں آئیں کاؤں ہیں کیے دا تک دا کیے دا کردار ہے مرے آن دے پھولنے شروع کر تو کئی صوفی اور نیک لوگ کہا لگے تو انہوں شرم نہیں ہوں دی وہ لوگ مر چکے اور قرآن اندار ہی بس نہ کرو ارے مرزیان برا نہ کھو اسی علم بڑھاتا ہی بس نہ کر دے دے عصو علماء انہوں نے دی استحال چاہ جاندے حدیث پاک دا سارا علم نہیں برباد ہوگا اے شکر رہ کر لتا میں علماء انہوں نے بصیرت دیتی عقل دیتی وہ سمجھ گئے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی سعیدے شروع ایک مقدمہ تحریک کی قدلہ علماء پھر سبکن پردے اوہ دے عصود حدیث بیانتی اوہ دے اندر پھیرے گئے کئی صفیان علماء نے یہ شرع دی یہ ساند جریب کہ راوی پرخنے یہ دین ہے اور اگرے دا خیال نہ کیتا جائے لول اسناد لکالا من شاہ ماہ یہ ساند جنا دیکھیں جب یہ چھنگا بندہ یہ مراج کہ دین تھی دی جو مرضی یہ کہیں گا پھرے پھر پھر دین تجھائیت باہ جانا اور ایک باہ بکھرا ہے میں طالب ارمن اتوجو جانا ایک غیبت کیان والا علماء نے موپنے آنا کہ قرآن کشفے ہم آئے بے رواد الحدیث و نقلت الاخبار جنہیں لوگ اس میدان چاہوں دے نا ہوں دے اسی کوئی حدیث مونی ہے انہا سارے ہیں کہ آپ کھول کھول کے دام دے پردماں آئے باب دعا کہ آپ بیان کرو انہا دے بسو لوگ انہوں کہ چھوٹے اور کذاب اور بے ایمان اوٹھے پھر بہت رویتہ کتھی دینا جب میں صرف دو حوالے تو انہا دے دینا کہ اگر یہ نا کم ہندہ سی انہا دے عیب نہ بیان کر دے مریان دے انہوں غیبت سمجھ کے چپ کر دے دیں اوٹھے دا نا سی نا اور ما نے اللہ دی بسیرت نہ سمجھا دے کوئی مسئلہ دی اجلا کسے دا عیب بیان کرنا نہیں چاہیدہ مریان دا یا غیبت نہیں کرے وہ دا تعلق اس بندے نالا جنہا اپنے گران چھپونا چاہون دا کسے نم پتا نہیں ہوئے دو عیدین دا کی فضا مگر جنہا آدمی حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اعلی جامعی لحکام القرآن اس عید تحت کے غیبت نہ کرو امام کرتبی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماؤں سلا ساتھ اللہ علیہ وسلم حرمت اے ان ایک بندے جنہے دین بچا گئے کہ تلنا بندے انہاں کوئی حرمت نہیں انہوں ممبران سے گالان کردو انہوں مرون کو پرید کو لوگان بسو کہ دین دے ڈاکو ہویا کوئی حرمت نہیں کون کون ہے صاحب الحوا جنہیں کوئی نمہ فرقہ کر دیا دین کوئی بدتی جات یہ مر گیا تو محفید نہیں اسی دسنا ہے کہ اس مرون نے اب بدتی جات کی تھی اے کوئی ہوتھے یاد پڑے غیبت نہ کرو مرین کوئی اے مکہ صاحب الحوا والمولن والتاسک المولن اور بندہ جنہے لوگ شپ کے جرم نہیں کیسے کھلن کھلا شراب پیندہ اسی زنا کر رہے اے ہو جائے نہیں کوئی ہرنے جنہیں اپنا پردہ آپ پھارزتا اسی ہوتا کہا لیات کرو والمام الجائر اور ظالم حاکم اگر کوئی ہے جیندہ حتی دنہ بیان کروا کیوں ہیں اور مارکی کر دیں یار محمران سے بیان کے سیاست کر دیں سانوں برا کریں گے چوٹ بور دیں جائر ہیں حق تو ہٹ رہا ہے امترون خراب کر رہے ہیں تیرے ایب بیان کر رہے ہیں دین ہے اور مر یہاں دے بیان کر رہے ہیں تنہاں دا فرمایا انہاں دا کوئی عذب نہیں کوئی احترام نہیں نہ اے ہوئی بات یہ میں تو اس بندے دی جائے لیا جلہاں کچھ ایب تھپے آئے نہ امترون دا کوئی نقصان ہے نہ کہہاں کبھی وہ خانب کا کبھی بیان کر رہے ہیں یہ کیا کر کہ مر گیا چھڑو یا نہیں موجود تضا بیان کر رہے ہیں مگر تین بندے صاحب بیدت ہے علانیہ فسق کرنے والا ہے اور ظالم حاکم ہے فرمایا ابھی کوئی حرمت ہے اگر حضرت امام حسن بسری رحم دلال ازا واقعہ لکھا کہ جسوئے حجاج ابن یوسف جیسا مبیر اور ظالم مر جائے کہ انہوں نے اکھا اللہ تو حجاج میں مار دیتا ہے یہ طریقے بھی مٹا دی جنہیاں بیدتنا اور خرابیوں نے مسلمانہ ظلم دیاں شروع کی دیا ختم کرنے اور نا آیا کیا چنڑے چنڑا اکھاں تم جراؤنی اکھا سکانگی دیا ہاتھیں چھوٹا فرمایا آیا واہ گڑے واہ رہنگا تکبرنا طور دا ممبر سے بہنگا بکواس کردہ اور نماز دا وقت بھی لنگ دی جوہاں جڑا ہو انہا دیت بے اثر ہو گئی اثر پر جائے دا مغرب ہونڈ گئی نماز بربال کردہ اتے اللہ ایک لاکھ سو زیادہ بندہ بیٹھا ہوندہ مگر کسے کی مجال نے انہوں کہہ دی اللہ تو ڈا انہا ظلم ہے اور فرمو دے ہاں ہاں اے پرانی ماروگی اور انہوں اسی رونے اے مرسی آزی سنونا اور اے دنہیں مسلمانہ جو غیرت پیڑی ورنہ اے علم جلے ظالم ہیں انہوں چھڑی جو بے غیرت ہو جاؤ تو اڈیاں بیٹھنیاں چکلانگے تو انہوں اے کئی جانگے غیرت نہیں کر فرمایا ہزار سو زیادہ رکھ سو زیادہ بندہ بیٹھا ہوندہ مر کوئی نہیں آدھا حجاج اللہ تو دھا کیوں نہیں انہوں دے اللہ کی قسم تلوار نے اور کوڑے نے لوگوں دے زبانہ پھن تلوار ہے پھر اٹھو دے لوگوں دے اے دیشتو دوں تو پھیلائی کہ بولو نہیں اس پا میرے بزرگوں دیزو امام مسلم رحمت اللہ علیہ بھاپ اگر حدیث بیان کرنے لوگ انہوں دے آپ بیان کرو واجب ہے اور کیا اے جیزنی طرف فرض ہے کہ دسو روغانو برنا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم برباد تو ایک واقعہ نے لکھیا کہ ایک شخص نے معاذ علم بڑی انہیں حضرت امام شعب ابن الحجاج ملکھا اور اس زمانے جو واسدہ قادی سی جتے بارے پوچھا ابو شعبہ دج سی اس جارم حکومت دا اور امام شعب امیر المومنی تل حدیث ہے امام بخاری حدیث تا ہے امیر بنے آگیا پوچھا کہ قاضی واسد در ابو شعبہ اے دے بارے دسو انہوں نے خاطر لکھیا کہ لا تکت منو شایان اس قاضی تو کوئی حدیث نہ لکھو توٹھار بئی مار آدمی ہیں تے نا حالات دو ہوگا سنو سنوانی نندے سنوان کتاب ہوں دا انہوں نے بیان نہ کرو وہ مزد کتابی میرا اخات پارکے تو پھار دیں اخات نہ رہن دیں اس دارم دے آتھا اگر پتہ نہیں منوں کے میں اٹھا دنوں گارت انہوں دیکھتی ہے کہ اس قاضی واسد دی حدیث نہ لکھیں انہوں نے میرا اخات پھار دیں اُساں پائی انہیں بحشت کے ظلم دیر مگنی ہوئی مسلمانہ نیا زبانہ دے کفر مولو نہیں دلہ بوردلا سر کٹے جاندے اسے جنہاں بیرسی حضرت اسماعیل ابن ریہ حدیث نے بہت بڑے حالوں انہوں نے سامنے ایک آدمی نے سنایا کہ میں فرانے تو حدیث سنی اور کوڑے بچے ایک آدمی نے کہا کہ وہ ثابت نہیں وہ بھی حدیث سنا اور اے نام اعتبار والا نہیں ستہانے ہی تو دی حدیث سن رائی جائے وہ صرف اصوفی بول دیا تو غیبت کرنا دی جار وہ ہے بھنی کہ مر گیا تو وہ دی غیبت کرنا اے میں دستہ کہ کبھی قرآن حدیث سمجھن دی شیطان بے وکوب بنا زندہ تے غیبت تے مریان جان سروائے نا گلان تو غیبتہ کوئی آم مردہ مریان دی اے ظالمان یہ غیبتہ قرآن پریا قرآن دے بیان کردہ نمروز دے کردہ قابیل دے قرآن نے اکشا دے لوگ مر گئے چھڑ دی دفتر پر ہے اس تو کوئی نہیں یہ گلان کہ برے آم دے حرات نہ بیان کرو دین دا حصہ قابیل تو رب نے شروع کی تار دسیم اندہ بیا سوال اندی بیمات فاسقین دین دا تجوز دے اس تو الحبو فللہ والدد تو جدو انہیں اچھا نا کہ تُو دے غیبت کی تھی اس امام اسماعیل ابن علیہ آزہ بے وکوفہ مغتاب ایک حیبت نہیں آن دے ولیکن حکم آنے سب سب انہیں شریق قانون سنایا ہے کہ اس بندے تو رویت نہیں لینی یہ قابل اعتبار گواہ اپٹریشن دے تسکیہ کی تیڑ حضالتہ حکم کہ آب بھی پچھو تیدر اوزر پتا کرو بھی گواہ ستے دی انہوں دی حیبت کرنی تجسس کرنی انہوں دے ایب لبنے ایمیت ٹھیک گوئی دے کہ لوگانوں فانسیاں در اٹکا جائیں تو میں ارز کی تا کہ قضیح ایت اور حدیث وی لوگانوں دا بیڑا ڈوب دیں غرط برت لیں دے کہ غیبت نہ کرو تو مر جائے دین برباد کرنی اے حوش کریا کرو طالب نمینا چیز تے غور کرو کتاباں پڑو